الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ معزز صلی اللہ علیہ وسلم نساب السرف کا آج پہلا سبق ہے اس سبق میں نساب السرف کی اتدائی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اس سے پہلے نساب السرف جو دعوت اسلامی کے مطبط مدینہ سے شائع ہوئی تھی اس میں اور اس میں کئی چیزوں میں فرق ہے یہ بھی نساب السرف ہی ہے لیکن یہ ترمیم کی گئی ہے یعنی پہلے والی نساب السرف میں کچھ چیزوں کے اندر ترمیم کی گئی ہے مشکوں کے اندر اور اس طرح قوائد کے اندر اور کئی ایسی چیزیں تھیں کمپوزنگ کی گلتیاں بھی تھی تو ان سب چیزوں سے ترمیم کر کے تو المدینہ دوی علمیہ نے اس پر کام کیا ہے اور پھر اب یہ کتاب آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم اس سبق کے اندر علم سرف کی جو اتدائی باتیں ہیں بنیادی باتیں ہیں علم سرف کی تعریف موضوع غرص و غائر علم سرف بنانے والا کون ہے اور اس کے علاوہ بہت اہم باتیں آج کے سبق میں آپ کو انشاءاللہ حلقین پڑھائی جائیں گے سب سے پہلے دیکھئے علم سرف کی تعریف یعنی علم سرف کی دیفینیشن علم سرف کہتے ہیں وہ علم جس میں ایسے اصول اور قوانین یعنی رولز کا بیان ہو جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور سیوں میں تغیر و تبدل کرنے کا طریقہ معلوم ہو تغیر و تبدل کا مطلب تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں اس تعریف میں ایک بات تو یہ ہے کہ علم سرف دو چیزوں کا نام ہے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ اس میں پتا چلتا ہے کلمہ یہ آپ علم قلاصة ناہب میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے مزید بھی آپ کو بیان کی جائے گی کلمہ یعنی بامانہ مفرد لفظ ایسا لفظ جس کا کوئی مانا ہو اور اس کو کسی مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہو اور مفرد ہو اس کو کہتے ہیں کلمہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے دوسرے نمبر پر سیگے کے اندر سیگا ایک شکل ہوتی ہے یعنی لفظ ہی کہلیں آپ کہ لیکن ایک مقصود شکل ہوتی ہے لفظ کی ایک کلمہ کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اب آگے آگے جیسے پڑھیں گے آپ علم سرف تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں پتا چلنا شروع ہوگی موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ اس علم میں بحث کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو علم سرف کا موضوع سیگا کے اعتبار سے کلمہ ہے یعنی کلمہ میں آنے والے حروف کلمہ میں آنے والے حروف یعنی زبردی کیا کہتے ہیں حروف تحجی جیسے ہیں نا علی بات آسا کلمہ میں جتنے حروف آتے ہیں کلمہ میں آنے والے حروف اور ان کی حرکات و سکانات پر خاص بحث کی جاتی ہے حرکات زبردیر پیش سکانات جو جسم ہوتی ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ علم سرف کے اندر کلمہ سے بحث ہوتی ہے لیکن اس کلمہ کے کلمہ کی کس چیز سے بحث ہوتی ہے کلمہ کے ایک تو حروف کی بحث ہوتی ہے حروف کے بارے میں کہ کون سا کلمہ میں حرف کہاں پر آئے گا دوسرے نمبر پر اس کے زبردیر پیش کے بارے میں اور تیسے نمبر پر اس کا جو ساکن جو حرف ہوتا ہے اس کے بارے میں علم سرف کے اندر بحث ہوتی ہے مزید جب پڑھیں گے تو اور سمجھ آئے گی غرض و غیت یعنی اس علم کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کیوں اس علم کو سیکھا جاتا ہے عربی گریمر میں دو علم ہوتے ہیں علم سرف اور علم نحو تو علم سرف کو سیکھنے کی وجہ کیا ہے اس کے سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سیگوں کو بنانے اور ان میں ہونے والی تبدیلی کو جاننا ٹھیک ہے یعنی سیگہ بنانے کا طریقہ پتا چلے اور اس سیگہ بنانے میں جو تبدیلی آتی ہے چاہے زبرزیر پیش چاہے اس کے اندر حروف کی تبدیلی آئے یا زبرزیر پیش کی کوئی تبدیلی آئے تو اس کو جاننا یہ اس کی ورز و غیت ہوتی ہے چاہے اب وہ تبدیلی جو ہے چاہے حروف کی زیادتی سے ہو یعنی حروف کموں بیش کرنے ہوں یا پھر حروف کو حضف کرنے سے ہو یعنی کسی حرف کو حضف کر کے اس کی جگہ دوسرا حرف رکھ دیا یا اس کو ویسے ہی حضف کر دیا تو اب یہ چیزیں آپ جب پڑھیں گے تعلیلات آگے پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو واضح طور پر سمجھ آئیں گے اچھا جی وجہ تصمیہ وجہ تصمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علمِ صرف کو صرف کہنے کی وجہ کیا ہے تو جناب علمِ صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے علمِ صرف کو صرف کہنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کا علمِ صرف کا لگوی معنی ہوتا ہے پھیرنا ٹھیک ہے علمِ صرف کا لگوی معنی ہوتا ہے پھیرنا اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں اس لیے اس علم کو علمِ صرف کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ علمِ صرف کا لفظی معنی کیا ہے لگوت میں معنی کیا ہے پھیرنا تو علمِ صرف کے اندر ایک سیگے کو پھیرا جاتا ہے جیسے دارابا کو پھیرا یدریبو یدریبو سے داریبن داریبن سے مدروبن ٹھیک ہے اس انداز سے تو یہ جو مختلف صورتیں بن رہی ہیں ایک سیگے کو ایک کلیمے کو پھیر کر مختلف صورتیں بنائی جا رہی ہیں اس کے طریقے ہمیں علمِ صرف میں پتا چلتے ہیں تو اس لیے علمِ صرف کو صرف کہتے ہیں علمِ صرف کا سمرہ سمرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے علمِ صرف جو کیا کہتے ہیں جو بنا ہے علمِ صرف یہ کیا کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے علمِ صرف سیکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں دیکھیں عربی کلمات کو سمجھنے کی صلاحیت علمِ صرف سے پیدا ہوتی ہے نمبر دو لغت یعنی عربی لغت کو سمجھنے کی ایسی صلاحیت کا پیدا ہونا جو قرآنِ مجید و احادیثِ کریمہ کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہوتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ علمِ صرف سے آپ کو عربی سمجھ آتی ہے عربی سمجھ آتی ہے اور عربی سمجھ کر عربی سمجھنے کا اصل مقصد کیا ہے قرآنِ پاک کو سمجھنا احادیثِ طیبات کو سمجھنا فقہی کتابوں کو سمجھنا کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ اسی صورت میں آئیں گی جب ہمیں عربی صحیح سمجھ آئے گی عربی ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے عربی کو سمجھنا وہ عربی بہت وسیع زبان ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علمِ صرف اچھی طرح آتی ہو اچھا اس کے بعد علمِ صرف کی فضیلت ہے چونکہ علمِ صرف کے ذریعے قرآنِ مجید اور حدیثِ نبویہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس وجہ سے اس کو شرف اور فضیلت حاصل ہے بھئی ایسا علم جس کے ذریعے ہمیں قرآن سمجھ آئے حدیث سمجھ آئے تو ظاہری بات ہے وہ علم شرف والا فضیلت والا ہے مرتبہ علمِ صرف علمِ صرف کو کب سیکھنا چاہیے پہلے علمِ نحف سیکھنی چاہیے یا علمِ صرف سیکھنا چاہیے تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ علمِ صرف عمومن یعنی عام طور پر علمِ نحف سے پہلے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ علمِ صرف میں کلمہ کی ساخت ساخت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ کلمہ کی ساخت یعنی بناوٹ اور سیغہ بنانا اور ان میں تبدیلی کا طریقہ اور ساخت یعنی بناوٹ میں تبدیلی کے سبب معنی میں تبدیلی کو بیان کیا جاتا ہے علمِ صرف کے اندر یہ کیا جاتا ہے جیسے دارابہ دارابہ کا معنی مارا اس ایک مرد نے ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے اب ناصرہ سے جب آپ کریں گے ناصر تو ناصر کا معنی ہوگا مدد کرنے والا ناصرہ سے ینسرو کریں گے تو مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد تو یہ سیغہ جو بدلہ سیغہ کے بدلنے سے تبدیلی کرنے سے ایک تو اس کی بناوٹ میں تبدیلی آئی دوسرے نمبر پر اس کے معنی میں تبدیلی آئی اور علمِ نحو میں حاصل شدہ کلیمہ پر درست اعراب لگانا سکھایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اعراب سے پہلے کلیمہ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا یعنی پہلے کلیمہ ہوگا تو اس کے بعد ہی ظاہر سے باتا اعراب لگانے کی باری آئے گی تو اس لیے علمِ صرف کو پہلے پڑھائے جاتا ہے اور علمِ نحو کو بعد میں جیسا کہ مشہور ہے کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے وہ اس کا باپ اور ماں اور باپ دونوں کی اہمیت جقیناً اپنی جگہ مسلم ہے یہ سمجھانے کے لیے بات بیان کی گئی ہے اس کے بعد اس علم کا واضح یعنی علمِ صرف کو علمِ صرف کو بنانے والا کون ہے اس علم کا واضح وضع کرنے والا معاذ بن مسلم الحرہ کو اہلِ علم قرار دیتے ہیں اور جو کہ امام ابو الحسن علی بن حمزہ القسائی کا چچا اور استاد بھی تھا اور اس نے تقریباً ڈیڑھ سو سال کی عمر پائی ہے ٹھیک ہے معاذ بن مسلم الحرہ نے اچھا آخری بات دیکھئے علمِ صرف کا دائرہ یعنی علمِ صرف میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں یہ بڑی اہم ہے اب یوں کہہ لئے پورے صرف کی جان ہے یہ باتیں یہ ابھی جو بات بیان کرنے لگا ہوں علمِ صرف کا دائرہ یہ علم جو ہے یہ اسماءِ متمکنہ یعنی اسماءِ موربہ یعنی اسمِ مورب اور افعالِ متصرفہ کے ساتھ خاص ہے مطلب کیا ہوا کہ علمِ صرف میں دو چیزیں آگئی ایک تو اسمِ مورب اسماءِ مورب اور دوسرے نمبر پر افعالِ متصرفہ یعنی وہ افعال وہ فیل جن سے گردانے بنتی ہیں جس سے دیگر افعال بنتے ہیں لہٰذا جو اسماء اور افعال تصریف کو قبول نہیں کرتے یعنی انفلیکشن تصریف کو پھیرنے کو قبول نہیں کرتے جیسے اسماءِ مبنی اسماء ہے اسماءِ اجمیہ اجمی اسماء ہے اسماءِ اسوات یعنی وہ اسماء جو آواز پر دلالت کرتے ہیں افعالِ جامدہ جو فیل ہوتے ہیں تمام حروف وہ اس علم کی ابحاظ سے خارج ہیں کہ علمِ صرف کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تصریف جو ہے یہ دو معنی کے لیے سمال ہوتا ہے اور یہاں دوسرے معنی مراد ہیں پہلا معنی تصریف کا کیا ہے تصریف کا پہلا معنی واحد سے تصنیعہ اور جمع اور مذکر اور موننس وغیرہ کی اردگردانیں یہاں یہ مراد نہیں دوسرا کیا ہے کسی کلیمہ کا تخفیف تخفیف کا مطلب اس کے اندر ہلکہ پن پیدا کرنا اس کے سکل کو ختم کرنا تعلیل تعلیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ حمزہ علی واؤ یا جو ہے اس کے اندر کبھی اس کو حضب کیا جاتا ہے کبھی اس میں حرکات کے مطابق اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ادغام کا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا عبدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یا حرکت کو حرف سے بدلنا زیادت زیادت کا معنی کچھ حروف کا زیادہ کرنا تو اس قبول کرنا تو یہ دوسرا معنی ہے تصریف کا تو مراد یہاں پر یہی ہے ٹھیک ہے نا تو علمِ صرف کے اندر جو ہے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا رواہِ اللہ کریم سے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمانے